سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے آپ نے نے شاپرس میں نے یہ ہول کر لینا یہ دیکھیں میں اسے شاپرس میں ہول کرتا ہوں یہاں کو دیکھ رہا ہوں یہ میں بہت ہیزی ویسے کرتا ہوں یہ ایک ٹول ملتا ہے اسے نا ایتھین موچی جو شوز ہوتے ہیں اس میں ہول کرتے ہیں تو میں اس کو اوپر رکھ کے اوپر سے ایسے اوپر سے تھوڑی مارتا ہوں ہیمر سے ایکشنل کرتا ہوں تو یہ نا ہول کر کے یہاں سے نکل آتا ہے یہ دیکھیں تو یہ سارے شاپر وہ کٹ کر رہے ہیں ہمیں ہول کر دیتے ہیں تو یہ انتہائی ایزی وی ہے یہ دیکھ اس کے اندر بھی ابھی بھی ایک پسا ہوگا اس کو میں نکالتا ہوں تو یہ ایسے میں یہ شاپرس ہوتے ہیں جو وہ بائن ہو جاتے ہیں آپس میں دوستو یہ میں نے اپنی گریب وائن کی پروونی کر لی ہے آج یہاں جو کی ہوئی تھیں تو ہم اس کی کٹنگ لگانے لگا ہوں یہ کچھ گند ہے اور یہ پہنیاں ہیں ابھی میں آپ کو شاپر بنانا بتایا تھا اب میں آپ کو کٹنگ کٹنا بتاؤں گا دوستو یہ جو کٹنگ ہے نا جو نیچے والا ہی سن یہ یہاں سے ایسے اوپر جا رہی ہے تو نیچے والا جو ہی سن اس کو آپ نے کٹنا ہے یہاں سے موپر وال کو ایسے یہ بڑ یہاں ہے بڑ اس کا تو یہ کٹنگ ریڈی ہو گئی ہے اور میں دوسری کٹ رہا ہوں یہ دوسری کٹنگ ریڈی میں کیسے کٹ رہا ہوں جو نیچے والا بڑ ہے وہ سیدھا اوپر سے تیچھا راگیا کہ ہمیں کٹنگ گیر جائے تو مجھے پتہ چل جائے کہ وہ سیدھی کہاں سے تھی کہ میں نے ایسے کیسے لگانی اوپر ایسے ایسے والا کٹ اور نیچے سے سیدھا کٹ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے جو پانی اس کو پر رکے گا اس کے اندر تو وہ نا فنگس پردہ نہیں کرے گا وہ یہاں سے ڈرین ہو جائے گا اور نیچے سے اتنا قریب نوڑ کے قریب کٹنے کا مقصد کیونکہ یہاں سے روٹنگ ہارمون نکلتے ہیں جو اس کی روٹنگ سارٹ کرواتے ہیں تو اس طرح میں ساری کٹنگ زیادی کٹتا ہوں یہ تھومسن ہے تھومسن سیڈلیس یہ ہے بلیک مسکٹ اور ایک اور ہے وہاں پڑی ہے وہ کنگ گروپ بھی ہے تو میں ان تینوں کو نہ الگ الگ لگاؤں گا یہ میں بلیک مسکٹ کی تھوڑی کٹ کے بھی رکھی ہوئی ہے تو میں اور کٹوں گا کٹنگ کٹ لی ہیں یہ تھومسن کی ہے یہ اور ورائٹی کا ہے یہ بلیک مسکٹ کی ہیں تھومسن کی زیادہ ہیلڈی ہیں تو یہ اچھے سے گروہ کریں گی اور یہ میں نے وہ شاپر میں جن میں سراخ کیے تھے اب ان میں مٹی بھر کے نے اس ٹوکری میں ڈال دی ہیں یہ ٹوکری وان ففٹی کی ملتی ہے اور یہ ٹوکری ہوتی ہے اس میں نہ چھوڑتے نہ چالیش آپ پر آتے ہیں یہ پانچ اور یہ یہاں تک دس ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چہ سات آٹھ اٹھ سور یہ ٹوپنجہ چالیس ہیں اور ایک دو تین چار پانچ تو یہاں پر پانچ ہوتے ہیں اور یہاں پر آٹھ ہوتے ہیں تو ٹوپنجہ چالیس اس میں چالی شوپر آتے ہیں اور آپ نے لگانی کیسے ہے یہ دیکھیں میں نے ویسے ہی کٹی ہیں جو سمرتی دیکھ لیا آپ میں کوئی روٹن ہارمونیوز نہیں کروں گا تو میں ایسے ہی اس میں دو دو کٹنگ دبا دوں گا اور کوشش کروں گا کہ موٹی کٹنگ اور ایک پری کٹنگ ہو اور اس کا مون کوشش کروں گا کہ ادھر ہو تو اس طرح میں ساری لگا کرنا آپ کو دکھا تو میں کوئی ہول ٹوٹن ہارمونیوز نہیں کروں گا اور میں اب یہی یوز کروں گا میں سے کٹنگ لگا کر کے پاس میں کوئی فائد mysteries کروں گا ہم کٹنگ لگا دیا جو کہ کہ وہ ٹوٹن کی دیکھن یہ میں تو اچھی کٹنگ لگیا میں اس کے بعد میں یہ دیکھنے فائدہ دیا جب تھا شروڈ کرتا تکک آپ کو پٹنگ ہیں یا میں نے جنمہیں اللہ سے ٹوٹن ہو محصت خصائر ریتے میں جو پڑو ، ہوجود ڈیاں recognize ہے یہ ایتن میں پاس تین تھے دو نہ دو نہیں بت سکیے میں نے تین منگائے تھے ایک کی پرائیس پندرہ سو تھی تو میں نے تین منگائے تھے اور یہ بھی اس کی بھی ایک کی پرائیس نہ نیابان بارہ سو تھی یہ جو تھامسن تھا یہ مجھے بارہ سو کا ایک پڑا تھا یہ میں نے چار منگائے تھے اور یہ مجھے پڑا تھا پندرہ سو کا ایک اور یہ میں نے منگائے تھے تین اور یہ جو ہے نا یہ یہ مجھے ہزار پیگی پڑی یہ تینوں اچھے ورائٹی ہیں تو میں نے ان سے کافی سارے بڑھا لوں گا یہ میرے پاس تقریباً چار سال سے ہیں یہ جو میرے پاس گروت ہوئی ہے میں نے ان کے اپکٹنگ لگائی ہیں تو دیکھیں اس کے میں نے یہ لیئرنگ بھی کی تھی تو میں ان سے بہت سارے بڑھا دوں گا تو میں اس کو پانی دوں گا پانی دے کے نا اس کو میں شاپر سے کور کر دوں گا تو میں ان کو پانی دے دیا ہے میں ان پر ٹائگنگ کرنے لگا ہوں سب سے پہلے میں کرتا ہوں یہ چار روز ہے نا یہ ایک دو تین چار یہ ہے تھومسن کی تو میں یہاں پہ لگا جاتا ہوں تھومسن ٹھیک ہو گیا اور یہ نیو ورائٹی کی ایک رو ہے اس کو میں لگا جاتا ہوں یہاں اور یہ ہے پڑا بلیک مسکت اور آج ہے پڑی انیس جنوری تو اس کو میں لگا جاتا ہوں یہاں اس کی تین دوزہ میں اوپر تو یہ حصہ ہو گیا تھومسن کا یہ حصہ گیا نیو ورائٹی کا اور یہ حصہ ہو گیا بلیک مسکت کا تو میں اس کو شاپر سے کور کرتا ہوں کمپلیٹ اور نہ پیاد شیر کرتا ہوں یہ میں ایک بولا لائیا تا چار سال پہلے تو اب یہ دیکھنی سام بڑا ہوگی ابھی بھی اس کی بہت ساری کٹنگ بھنتی تھی لیکن میں نے نہیں بنائی تو میں آپ کو ریزارٹ دکھاؤں گا تقریبا اس کا ریزارٹ نہیں دکھاؤں گا ایک اور نہ لگائے ان کا ریزارٹ دکھاؤں گا وہ اوپر 30 دن کا ریزارٹ اس کو پیک کر کے پھر دکھاتا ہوں شاپر سے کور کر لیا ہے یا آپ کو ٹیک دکھ رہے ہوں گے تو میں نے اس کو ہلکے شاپر سے کور کیا ہے تو آپ نے ہلکا شاپر لینا ہے موٹا شاپر نہیں لینا کیونکہ اس کو ایک تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دوبارہ یوز کے قابل نہیں رہتا دوسرے آپ یہ پھٹے گا ہی پھٹے گا یہ خراب ہو جاتا ہے کہ دھوک سے نا سہارا اوپر سے نا اس پر وہ آجاتے ہیں روشنی پاس نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو دوبارہ یوز نہیں کر سکتے تو آپ نے ہلکے سے ہلکا شاپر لینا ہے وہ اس کو پورا پیک کر دینا تو میں نے یہاں سے تھوڑا سا کھلا ہے وہ میں نے اس طرح سے رکھوائے جاتا ہے کہ ہمیں نمی صحیح کا تناسب صحیح نہیں ہوتا تب تک نہ میں نے اس کو یہاں سے بننا ہی کروں گا تو نہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ریزارڈ جو میں نے دس دسمبر کو کٹنگ لگائی تھی یہ یہ دیکھیں ساری گروہ ہو گئی ہیں ان کو نہ ہو گیا دس دسمبر ہے تو آج اندیس جنوری ہے تو آپ لگا لیچے گا کہ کتنے دن ہوتے ہیں آج اندیس چالیس دن ہوتے ہیں کیونکہ دسمبر اکتیس کا ہوتا ہے یہ دیکھیں نیر آباوٹ سب کٹنگز ڈیڈی ہو گئی ہیں یہ میں نے لگائی تھی اندیس دسمبر کو یہ بھی بلکل اسی ویسے لگائی تھی اور نہ ان کی سوائل یہ رکھنی ہے کہ سوائل سینڈی سوائل ہو اس کی تو میں نے سینڈی سوائل نہیں ٹھکی تھی لیکن اس کی میں نے سینڈی سوائل رکھی ہے جو پڑی تھی میں نے اس میں ہوگا لیا یہ انتہائی گھٹیا سوائل ہے اس میں کوئی ٹرینیج نہیں ہے تو انہاں مجھ اس کا بہت خیال رکھنا پڑ رہا ہے لیکن اس میں جو میں نے اس میں گروہ کی ہیں اس میں کافی ٹرینیج ہے اس میں میں نے سینڈی مکس کی ہے یہ بھی کمپلیٹ کورڈ ہے اس کو میں نے یہاں سے کھولا تھا تاکہ ان اس کے نمی زیادہ نہ بھنے تو آپ دیکھ رہوں گے کتنی اچھی لگ رہی ہیں کٹنگ یہ بھی چالیس شاپ ہے تھے اور اس میں بہت ساری کٹنگ ہے اس میں دو ورائٹیز ہیں اس میں ایک تو تھی ایٹھنگ سو اناب شاہی اور یہ بھی بھار گوڑائٹیز ہیں اور دوسری تھی اناب بلیک جو پیچھے پڑی ہے نا وہ اناب بلیک ہے جو ادھر ہے نا یہ جو بڑی ووٹی والی یہ ہے اناب شاہی اور اس کے پتے ذرا ہلکے رنگ کی ہیں اس کے پتے ہوتا رنگ کی ہیں آپ کو دکھ رہے ہوں گے اس کے پتے ہو جاتے ہیں بڑے ہو کے بلیک ٹائپ کے اور اس کے ہوتے ہیں وائل ٹائپ کے تو ہم میں آپ کو پورا شروع سینڈ تک بھی بتا دیا ہے اور اس کی کیا کیا کرنی اس کو اپنا دھوپ میں رکھنا ہے ایسی جگہ جہاں نہ دو گھنٹی کم سے کم سن لائٹ بڑھتی ہو سارا دن دھوپ میں نہیں رکھنا ہو اس کو نہ جی دیں گا میں نے گوئے بھی ٹک پانی نہیں دیا تو نمی کا آپ نے سب سے ہزہ تک خیال رکھنا ہے نمی زیادہ نہیں ہونے دینی دوسرا پوائنٹ تیسرا اس کو نہ جو سوئل ہونا اس میں کوئی خاد مکس نہیں کرنی کوئی بھی خاد مکس نہیں کرنی وہ سینڈی سوئل ہو اور اس کو پورے شاپر سے کور کر دینا ہے اس کو نہ تب تک نہیں کھولنا جب تک بہار اچھے سا نہ آجا اس کو نہ جب بیس چیزن ہے کھولنے کا وہ ہے مارچ جب بہار اچھے سرا آجا اس کو ایک دم سے نہیں کھولنا اس کو نہ آجتا کر دینا میں یہاں سے پہلے سارشاہ پر کر دوں گا صرف اوپر رکھوں گا تو ایک دن میں اوپر سے اٹھا لوں گا جب ان کو عادت ہو جائے گی جب اگر آپ ایک دم سے اٹھا ہو گیا تو یہ دھلک جائیں گے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں ویڈیو آپ میرے لیے شیئرنا کریں ان لوگوں نے شیئر کریں جن کو کٹنگ دروہ کرنا نہیں آتی مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں نے نا مونٹیزیشن نہیں لگائی ہوئی شاید فیچوں میں کبھی لگا لوں لیکن ابھی میں نے نہیں لگائی ہوئی تو نا میں چاہتا ہوں یہ ایک ایک کٹنگ آپ کو مجھے آپ کو نہیں پتا میں نے کتنی ایکسپینسیو لی ہے کچھ میں نے پندرہ سو کی لی ہے کچھ بارہ سو کی کچھ ہزار کچھ آٹھ سو تو اس طرح میں نے بہت ایکسپینسیو سے ایک چھوٹا سا پودہ لیا تھا تو دیکھیں ہم نے کتنے پودے ہونا لی تو اس طرح نہ جو جن لوگوں کے پاس نہ اپنی گریپ آئین ہے تو وہ ان کو نہ پیسے اپنے ضائع نہیں کرنے پڑیں گی جیسے میں نے کہا لیکن ہمیں پاس بہت ساری ہو گئی ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کرو گے تو ان کا کچھ فائدہ ہو جائے گا چلیں اب آپ اجازت چاہتا ہوں موسیقی